آج کی ویڈیو ہم جس شکست کے بارے میں کر رہے ہیں ان کو کئی علکہ بات دیے جاتے ہیں like the father of observation astronomy, father of modern physics اور کچھ لوگوں نے father of science بھی کہتے ہیں اب میں سے بہت سے لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا اور کچھ یقین ہے نواقف بھی ہوں گے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں گیلیو گیلیلی کی گیلیلو کا وقت کافی انٹرسٹنگ تھا ناظرین اس وقت دنیا میں تین موڈلز مشہور تھے جیو سینٹرک, ڈائیکونک اور ہیلیو سینٹرک اور یہ موڈلز اس لئے بھی مشہور تھے کیونکہ وہ زمانے میں کچھ سیٹلائیس نہیں تھی تو چتنی بھی observations ہوتی تھیں وہ زمین پر رہ کر ہی ہوتی تھیں اس زمانے میں چرچ کا بھی بہت اہم رول تھا جو کہ بائبل کی تیچنگز پر بیس کرتا تھا گیلیلو کیونکہ ہیلو سینٹرک پر یقین رکھتے تھے اسی وجہ سے انہیں اس مخالفت کا سامنا کرنا پڑا چرچ بائبل کا ریفرنس دیتے تھے like the Lord said the earth on its foundations it can never be moved آج کل کے دور کا ہر بچہ یہ سیکھ کر یہ جوان ہوا ہے کہ زمین سورج کے گھرد کھونکتی ہے مگر ہم چار صدی پہلے کی بات کریں تو ہیلو سینٹرک انتہائی متنازہ تھا اور چرچ کی نظر میں وہ مذہب کے خلاف بھی تھا چنانچہ سولہ سو سولہ میں رومن کیتلک چرچ نے گیلیلیو سے تفتیش شروع کی انہوں نے اطالوی ماہر فلکیات کو خبردار کیا کہ وہ اس خیال کو تر کر دیں بہت سے لوگوں کا یہ بھی یقین ہے ناظرین کے گیلیلیو دو دہائیوں تک چرچ کی نفرت کا شکار صرف اسی لیے رہے کیونکہ انہوں نے ہیلو سینٹرزم پر اپنے نظریات کا کھل کر اظہار کیا تھا سولہ سو سولہ میں جب انہیں رومن جوڈیشل انکوائری کے پہلی بار بلایا گیا تو صرف سوال جواب نہیں کیا گئے تھے بلکہ انہیں ہیلو سینٹرزم کا نظریہ اختیار نہ کرنے کے لیے وارننگ بھی دی گئی تھی سولہ سو بتیس میں جب گیلیلیو نے اپنی کتاب ڈیالوگ کنسرننگ آن دا ٹو چیف ورلڈ سسٹم کو شائع کیا تھا تو پوپ اربن ایج نے ان کے خلاف ایک اور تفتیش کا آگاز کر دیا کیونکہ پوپ نے انہیں اجازت ہی اسی شرط پر دی تھی کہ وہ دونوں تھیوریز پر کام کریں گے اور کسی ایک طرف اپنا جھکاو ظاہر نہیں کریں گے جو کہ چرچ کے خلاف ہو چنانچہ پارہ اپریل سولہ سو تین تیس کو کوئی بھی فرد جم لگائے بغیر انہیں بیان دینے پر مجبور کیا گیا گیلیلیو نے پہلے تو اطراف جم کرنے سے انکار کر دیا لیکن کیس کو مضبوط کرنے کے لیے گیلیلیو کا اطراف جم کرنا اس وقت انتہائی ضروری تھا اس لئے تفتیش خاروں نے ان کے لیے ایک پلی بارگین کا انتظام کیا چنانچہ گیلیلیو نے ایک بال جم کر لیا اور انہوں نے یہ واضح کیا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ہیلو سینٹرک تھیوری کے حق میں زیادہ دلائل دیئے ہیں اور جیو سینٹرک کے لیے نہیں دیئے اس بیان کی بنیاد پر ہی ان کی سزا میں نرمی کر دی گئی سزا میں نرمی کی ایک اور وجہ ان کی بڑھتی ہوئی عمر بھی بتائی جاتی ہے بلاخر گیلیلیو کی کتاب پر بھی پابندی لگا دی گئے اور ایک دن کی قید کے بعد انہیں اپنی بکیہ زندگی اپنے گھر میں ہی نظر بند کر دیا گیا تھا اسی دوران وہ اندھے پن کا شکار بھی ہو گئے تھے اور سولہ سو بیالیس میں انتقال کر گئے تھے تکی بات یہ ہے ناظرین کہ اگر وہ اپنے بیان سے پیچھے نہ ہٹتے تو یقیناً انہیں سزائے موت ہی دی جاتی اور ایسے شخص کو مجرم قرار دیا گیا تھا جو صرف سچ بتا رہا تھا کیونکہ حیران کن طور پر ان کے مرنے کے بعد ان کی تقریباً ساری تحقیقات درست ثابت ہوئی تھی آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیجئے گا